آپ نے بتایا کہ آپ کا جنب 1930 میں ہوا پنجاب میں اور آپ نے بتایا کہ فیروزپور جلے میں آپ نے ایک ستھانی نام بتایا تھا تو اس بارے میں ایک بتایا کہ آپ کا جنب فیروزپور میں کہاں ہوا اور کچھ بالپن کی آپ کی سمتیاں ہو وہ ہمارے ساتھ ساتھ آ جا کر ہمارے بھیکارے سٹیٹ میں بھیکارے سٹیٹ میں کرنی سنگھ نگر جی ایک منڈی میں بھیکارے سٹیٹ میں جنب لیکن وہاں سے بہت نہ رہ کر ہوں ہم لوگ موقسرت ہے فازل کا تحصیل میں روڑا والی منڈی میں آ رہا ہے روڑا والی منڈی میں آ گئے اور وہاں پر ایک آرڈینری آٹھنی پاس سون سے وقت درزی کی محیر رہ کر کسی کپڑے کی دکار میں آگے بیکھے تھا اس نے وہاں شاخہ شروع کی اور وہاں سے میرا شاخہ کا اور کام شروع ہو گیا اور پھر فیروز کو وہاں سے گیا فازل کا اور موقسر یہ تھوڑا بڑا یہ یہاں سے شروع ہوا لیکن یہاں سے شروع ہونے کے بعد وہ ریلوے لائن وار ٹائم وار ٹائم کہہ کر گورنمنٹ نے وہ ریلوے لائن ہی گورنمنٹ نے بند کر دی تو وہاں ہم بیکار ہو گئے بیکار ہونے کے بعد میرا بھائی ریلوے میں تھا اور اس کی ڈیوٹی ڈلی میں تھی پارسل کلرک میں تو مجھے گھر والوں نے کہا اس کا دیکھو اس کی کیا حال ہوتا ہے یدیپی میں اس کے یوگیا نہیں تھا ایو کی درشتی سے پر مجھے ہی بھیجا ڈلی انہوں نے اور میں نے بھائی کو ریلوے کے پلیٹ فرم پر گھومتے ہوئے ڈھونڈ لیا اور پھر اس کے بعد سے ہم ڈلی میں ہی سیٹل ہو گیا آپ کی پڑھائی سکول کی پوری ہوئی پھر کالیج میں آپ ایڈمیشن لیا اس بیچ میں آپ سنگ سے جڑے رہے ہاں سنگ سے جڑا رہا اور شیور وغیرہ بھی پرتھو ورش کیا آپ کو دھیان ہے کہاں پہ شیور لگا تھا فگوارہ کے پاس 6 کلومیٹر سنگ سے کوئی سیخ گروہ کبھی کبھی بانی تھی ان میں میرا پھگوارہ کے پاس گرا تھا اور وہ تو وہ تو میں نے کالیج میں پرائیویٹ کالیج میں داخل ہونے کے بان پرینسپل سے میرے دوست کی جیسی تھی تو اس نے کہا چلے جو میں کر دوں گا سار تو یہاں سے ہو گیا پر پھر پاکستان ابھی بنا نہیں تو میں شیور میں آ گیا شیور میں آیا تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ اب آپ جہاں ہے آپ کے ماں باپ رہتے گھر کہاں ہے کوئی مطلب نہیں جہاں تمہارے ماں باپ ہے ایک دم وہاں چلے جاؤ چونکہ سیمایں پاکستان اور انڈیا کی تے ہو نہیں آپ کی سیما کونسی ہو بھی پتہ نہیں آپ اپنے پیرنٹس کے پاس تو وہاں سے میں مطلب ہے رو کر ایک سردہ ہمارے گھر والے بھی ایک سردہ منڈی چھوڑ کر جو ایک مسلمان مالک تھا اس کو چھوڑ کر سرداروں کے ایک گاؤ میں شیفٹ کیا تو سیدھا میں اپنے ماں باپ کے پاس کیا بٹواروں کی آپ نے بٹوارے کی بات کی بٹوارے کی بات کی آپ نے سنتالیس کے آس پاس کا سمیں تھا اور اس سمیں آئیو آپ کی قریب سترہ ورش کی رہی ہوگی ان دنوں کو اگر آپ یاد کریں تو کیا آپ کو دھیان آتا ہے اس سمیں جو جو ویبھیشکا تھی جو اتھل پتھل مچی تھی پورے دیش میں اس کو اگر آپ سمرڑ کریں اس کا دھیان کریں تو کیا دھیان آتا ہے ایک لاش تیرتی ہوئی جاتی تھی ہم دیکھنے جاتے تھی کہ بھی لاشیں نکل رہی ہیں اور اس پرکار سے دیکھر رہے ہیں اور پھر بعد میں بھی وہاں سے چکہ ہم ہوسٹل میں رہتے تھے لگ بگ میں وہاں بارہ مسلمان اور ایٹی نائن ہندو لیکن مسلمان دبا کر رکھتے تھے تو میں جب گیا ہوں تو وہاں تھا میں نے ہیڈ ماسٹر رام باج سنگھ چکردار ایسا کوئی نام تھا اس کا پرنسپل کا تو میں نے اس سے کہا میں شاہہ لگا لوں اسی کا لگا لیں میں نے شاہہ لگائی تو پہلے ہی دن ایٹی نائن کے ایٹی نائن جو وہاں رہتے تھے وہ سب شاہہ پہ شاہہ میں آگئے پھر میں نے مسلمان بھی جو بارہ تھے وہ بھی دبے میں نے ان کو کہا سب کو کہ سب اپنے اپنی اپنی لگتری گھر سے لے کے آؤ گاؤں کے لوگ تھے لگتری لے کے آؤ اور جس کے پاس تشوول وغیرہ ہے وہ لے کے آؤ اور پھر رکھا میں نے کہ چھت پر آپ تین آدمی رات کو پہرہ دیں گے چھتوں پر ہوسٹل کے اور وہ اپنے ہاتھ میں چھوڑا وغیرہ جو سب رکھے تو وہ بھی ہو گیا اب مسلمان دب گئے اور وہ بہت سے مسلمان وہاں سے چھوڑ کر چلے گئے لاہور سے جو گاڑی آئی ہی امرسر آئی تو فل گاڑی بھری ہوئی تھی سارے ڈبوں میں لاشے ہی لاشے تھی اور جب وہ امرسر پہنچے تو ڈبوں کے بعد انہوں نے چاہ چاک سے لکھ رکھا تھا قتل یوں کیا جاتا ہے یہ لکھا ہوا تھا چائنا وغر ہوا تھا باسٹ میں وہ کس وقت کی بات ہے سردار پٹیل اس وقت وہاں تھا اس کو بات کی جو آپ نے بتایا تھا ایک بار کہ باسٹ کے یودھ میں بھی سنگ کی لگی تھی تو وہ اس بارے میں تھوڑا بتائی کر کیسے آپ نے اس میں سیوہ کا کام کیا تھا جو یعنی چائنا سے چائنیز سینہ میں بڑھ رہی تھی تو ہم کو مطلبہ لگتا تھا ٹی وی پر ٹی وی تو اس وقت نہیں شہتا وہ دیکھ کر ریڈیو میں اخباروں میں آتا تھا کہ یہ سارا ناشت کریں گے اور کہاں چائنا آکے رکے گا ڈر لگتا تھا اس وقت یعنی اب ہم دیکھتے تھے کہ ہم کیا ہم رکے نہیں سکتے مقابلہ ہی نہیں کر سکتے یہ چیز سامنے پھر نامعلوم کیوں چائنا نے آٹومیٹیکلی سرٹن لیول پر آکر بند کر دیا وہ بند کر دیا تو جا کے تھوڑا شانتی ملی اس وقت ہمیں کہا گیا سرم سرکو کو کہا گیا سرم سرکو کو کہا گیا سرم سرکو کو کہا گیا اپنے یعنی ولانٹیئرز کو ولانٹیئرز کو کہا گیا ملٹی جو ملٹی کہلو یا سرکار کی پولیس پولیس کہلو تو ان کو کہا کہ آپ رج کو دیکھو دیکھو رج کو آپ رج کا دھیان رکھے کوئی آدمی پیرا شوٹ سے نہ آجائے نہ آجائے تو پھر سنکھ لوگوں نے کہا کہ ہمیں پتا نہیں کہ جو پیرا شوٹ سے آئیں گے وہ کیسے آئیں گے سیندھے آئیں گے کہ پھر وہ کیسے کرو لیں گے ہم اس کو کیسے کابو کر سکتے ہیں ہمیں معلوم ہے سنگ کے لوگوں نے کہا کانگریس نے تو منہ کیا کانگریس نے تو منہ کیا کانگریس سیوہ دال نے کہا ہم نہیں کر سکتے ہیں تو سنگ نے کہا ہم کرنے کو تیار ہیں لیکن ہمیں پھر سنگ نے ان کو سجاب دیا آپ ایسا کریے آپ ہم کو ٹریفک کنٹرول ہم کو دے دی چھے ہم ایک کی جگہ چھ آدمی کھڑے کر دیں گے سارا اور آپ کی جو ٹریفک پولیس ہے وہ ٹرینڈ ہے اس کو ہم خالی کر دیں گے ہم نے سولہ سو آدمی خالی کیا سولہ سو آدمی خالی کیا کہ یہ ٹریفک ہم 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 آپ کی کھاں ایک آدمی کھڑا ہوتا تھا ہم چھے آدمی کھڑے کرتے تھے دو ادھر دو ادھر ٹریفک کہیں کہ ڈھر دندھر دیوست پریڈ پہ دوبارہ میں آتا ہوں 1963 میں آپ نے بتایا کہ گھڑ دندھر دیوست پریڈ میں سنگ کے سمسے وکشامید ہوئے تھے ہاں 1963 میں 62 62 کے بعد 62 کے رول کے بعد تو سنگ کو نمترت کیا گیا اور جب سنگ کے لوگ نکلے راجپت پہ راجپت پہ ہاں تو نکلے تو اتنی تعلیاں پبلک میں ہاں تو خوب اس کو لیا گیا کتنے لوگ تے قریب جتے لگ بگ چھے سو کے چھے سو بھی قریب پور گڑویش میں ہاں آپ بھی تے کافی تے کافی تے اور گیدرنگ نے بھی خوب دا لیا آپ بھی تھے اس جتے میں شامل تو اس کی تیاری کیسے کیا آپ نے کچھ بتائیں کچھ دھیان ہے آپ کو کیس طرح آپ نے تیاری کی جانے کی تیاری یعنی لوگ آٹومیٹکری جیسے ولنٹیر دیش کے لئے کام کرنا ہو ایسے بہت سے لوگ آئے اور ویٹ نہیں کیا کہ نو بجے جائے گی بلکہ چار بجے آگے جا کے بیٹھے یہ تھا اور وہ انڈیا گیٹ کے پاس جو بڑے لوگ بیٹھتے تھے وہاں تک پہلی بار تو کچھ نہیں سب کو اللہ اکھیا پر بعد میں پھر وہ بھیڑ بعد میں سو روپے آ بھی لینے لگے ایسا کر کے ایک پترکہ نے کہا کہ اس سمیں جو گھنٹتر دیوس کی پارید ہوئی تھی انیس سترے سٹھ میں اس میں نہرو سرکار نے سنگ کو انوائٹ نہیں کیا تھا سنگ کے لوگ اپنے سے چلے گئے تھے اس پر آپ کیا کہیں گے یہ یہ ہنڈرڈ پرسنٹ غلط ہے کہ بینہ آنینوائٹڈ اگر سنگ چاہتا تو اپنا الگ ایک دن پہلے یا بعد بھی کر سکتا تھا لیکن اس کو ضرورت نہیں تھی نہرو جی نے لیا بلکہ جب نہرو جی نے وہاں سے انڈیا گیٹ سے نکالا تو انڈیا گیٹ کراس کرتے ہی کراڈ پلیس کا چکر لگا کر وہ چھبیس تاریخ کو یعنی کلوس کر دیا تو سارا ڈلی لال کلا اور یہ یہ سب ڈاراز تھا آزادی کیول کناڑ پلیس کو ملی پورا آگے تک نہیں گئی پریڈ آگے تک پریڈ نہیں گئی تو یہ کیسے ہوگا پھر نہروی نے پانچ فروری کو دوبارہ نکل آئی اور آگے جو کمیلیٹی آفیس تھا اور اس کے اوپر اس کے دیوار پر چڑھ کر ساری گیدرنگ کو یمچانہ تو پانچ فروری کے دن بھی سنگ کا جتھا گیا تھا یا نہیں پانچ فروری کو جو پریڈ نکالی ہے اس دن بھی سنگ کا جتھا شامل ہوا تھا کیا نہیں اس وقت اس دن نہیں گئے تھے وہ پھر پریڈ لال کلے تک پہنچی تھی لال کلے تک گئی تھی وہ پریڈ یہ کمیلیٹی آفیس تک وہ گئی یعنی لال کلے تک سب لال کلے تک ہی گئی تھی اس وقت میں رکاری کون رہے ہوں گے سنگ کے آپ تو دھیان ہو اگر پانچ میں میں تو چمن لال جی سے مجھے اٹیچڈ تھا سارا کام ان کا کرنا رہنا ان کے پاس ہی سونا چندے والا میں چندے والا کاریالے ہاں چندے والا کاریالے میں ہی وہاں تو سنگ سے پھر آپ کو دائد تو بی ایم ایس میں کیسے ملا بھائی دور سنگ میں نہیں وہ تو اب آپ چلے گئے نوکری میں نوکری میں چلے گئے تو نوکری میں چلے گئے تو وہاں یونینز ہیں آپ ایکٹیو ہوتے ہیں لیکن میں اس سے پہلے ہی ہو گیا تھا چونکہ جب جہاں میری نوکری لگی وہ تھا ٹیلی فون ریونیو اکاؤٹس آفیس تو ٹھیڑی جی نے مجھے کہا میں تیسری بار میں جیتا نہیں جیتا نہیں یعنی نیچے سے ہی نہیں ٹرانسفر نہیں کیا پنجاب سے بڑھتی ہو گئی سردار بڑھتی ہو گئے انہوں نے سردار کھڑا کر دیا سارے سردار تو میں نے ٹھینگڈی جی سے کہا کہ ٹھینگڈی جی میں تو نہیں جیت سکتا تو انہوں نے کہا جانا ضرور ہے چاہے تو درشک بن کے جا پر جانا تم نہیں تو ادھر سے راجستان سے مجھے فون آ رہا تھا ہم آپ کو جائپور سے الیکٹ کر لیتے ہیں پر آنا ضرور ہے پھر میں نے کہا نہیں یعنی ٹھینگڈی جی کے کہنے پر آپ بھارتی مجدورسند کا کام دیکھنے لگے تھے اب اس کے بات تو میں ٹھینگڈی جی کے ساتھی میرا مین کام ہی ٹھینگڈی جی کا ٹھینگڈی جی سے پوچھا کہ میں جاؤں کہ نہ جاؤں ٹھینگڈی جی نے کہا ٹھینگڈی جی نے کہا کہ دیکھو آپ اگر پنجاب جاتے ہو ہوں گے تو آپ جلندر کے لیتا ہوں گے لدھیانا کے ہوں گے دلی میں ہوں گے تو سینٹرل لیڈر شپائی کے فیصلہ آپ کروں اب میں پنجاب جاتا تھا تو دو سٹپس اپ جاتا تھا وہاں جونئر تھے میں سینئر تھا تو میں نے تائے کیا کہ میں یہ پرموشن چھوڑ دوں گا اور میں وہ چھوڑ کر دلی کے آفیس میں ساری اٹھارہ سال کی سروش چھوڑ دی وہ سینئریٹی اور چھوڑ کر دلی کے جنرل مینجر کے آفیس میں آکے پھر یہاں آکے دب دبا سارا سارا مجدورسنگ میں آپ نے پرکاشن کا بھی کافی کام دیکھا لکھنے پڑھنے کا آپ نے کافی کام دیکھا مین کام ٹیکنیکلی مین کام میرے کو لگا ہی میکزین میکزین میرے ذو میں لگا اور اس کے لئے میں نے ایک سال کی جرنلیسن کی ٹھے دی اچھا ہم بھارتیا بدیا بھاون تو وہاں سے میں نے ڈپلومات لیا اتنا سب آپ نے جو بتایا ہے یہ کئی چیزیں اس میں ایسی تھی جو سب کو نہیں معلوم تھی اور وشیش روپ سے جو آپ نے 1963 کی پاریڈ کا بتایا کہ کس طرح سے سوہم سیوک اس پاریڈ میں سمجلت ہوئے تھے اور چھے سو کی ٹولی بہت بڑی سنکھیا ہوتی ہے چھے سو کی ٹولی راجپت پر نکلنا اور نہرو سرکار دوارہ اس کو کو انوائٹ کرنا وشیش روپ سے کیونکہ آپ نے جو باسٹ کے یدھ میں جو سیوہ کا کام کیا تھا جو جمعیداری کے ساتھ اپنا ڈیوٹی نے بھائی تھی اس ڈیوٹی سے پرسند ہو کر سرکار نے آپ کو یہ سممان دیا یہ سب چیز ہیں عام لوگوں کو نہیں پتا ہے اتنی کیونکہ آپ بتائے نہیں گئیں ان لوگوں کو تو یہ ایک آپ نے جان کر ہی دی اور دوسرا سنگ کا اور دوسرے سنگٹھنوں کا جو عمشانگک سنگٹھن ہیں ان کا کیسے کام بڑھتا چلا چلا گیا اس کے بارے میں بتایا اور آپ ہمارے لئے آپ نے سمائے نکالا اس کے لئے میں آپ کو بہت 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 دھنیواد کرتا ہوں تماشکار